دوست پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان تاریخی ٹیسٹ سریز شروع ہونے میں کچھ ہی دن باقی آئیں پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ ایک دسمبر کو راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیا میں کھیلا جائے گا یاد رہے کہ ستران سال کے بعد انگلنڈ ٹیسٹ کرکٹ ٹیم پاکستان کی سرزمین پر ٹیسٹ سریز کھیلنے کے لیے آئی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہائی سیکیورٹی اور وی اے پی پروٹوکول میں ائرپورٹ سے ہوتیل پہنچایا گیا آج انگلنڈ کے فاس بولر جیمز انڈرسن ٹریس کانفرنس کر رہے تھے ٹریس کانفرنس کے دوران جیم انڈرسن نے پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی خوب طریف کی جیمز انڈرسن کا پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں کہنا تھا کہ ہم پاکستان کی سیکیورٹی سے مکمل طور پر ہی مطمئن ہیں یہاں پا ہمیں وی اے پی سیکیورٹی پیش کی جا رہی ہے اور پاکستان میں ہم کوئی بھی خطرہ محسوس نہیں کر رہے اس کے علاوہ پاکستان کی ٹیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے جیمز انڈرسن نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم شاندار ہے ان کا پیسٹے خطرناک ہے اور ہمارے بیٹسمنٹ یقینا پاکستانی فاس بولر کے سامنے مشکلات کا شکار ہوں گے سپیشلی طور پر انہیں ہارس روف اور نصیم شاہ کی خوب دریف کی انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہارس روف اور نصیم شاہ جیسے بولر کافی کمیاب ہیں کیونکہ ان کی ایک طور افتار زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ان کی سوئنگ بھی اچھی ہوتی ہے دوستو اگر ویڈیو پسند دیئے ہو تو لائک اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا